تو گراؤنڈ لوڈ ہو رہا ہے بھائی ہم ایٹ لیول ڈیفکلٹی پہ پہلی بار کھیل رہے ہیں مطلب ویسے تو سیمن لیول ڈیفکلٹی پہ کھیلتے ہیں پانچ اور کمیچ ہے انگلینڈ ورشی نیوزیلینڈ اوبیسلی مزہ تو آئے گا ہی کیونکہ نیوزیلینڈ ہم کو سکھ لیول سیمن لیول پہ بھی ٹک کر دیتی ہے اب تو اوبیسلی ہرائی سکتی ہے ویسے ٹوس ہونے والا ہے شام کا نہیں شاید دوپیر کا محول ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویسے تو ہم ہی ہاریں گے مطلب اوہ بیٹنگ لیول ڈیفکلٹی نیوزیلینڈ نے چلو مطلب ہم کو چیز کرنا تو چیز تو ہم اوبیسلی کری لیں گے آسانی سے ستر اسی ہوئے تو شاید ہو جائیں چیز تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلال مطلب ہم نے جب ٹارگر دیا تھا ہمارا بھی چیز کا ہی لیتی نیوزیلینڈ تو ہم بھی ہیت کر پائیں اوہ بھائی کیا چھکا لگائی ہے سو میٹر کے آس پاس تا چھکا ہینڈی نیکلز اوہ اچھا چوکا مارا بھائی سیم کرنا تھا نا ہے لو بھائی اب آدل رشید وکٹ چٹکا نہیں ہے اوہ پر یہاں پر گیپ نکال کے چوکا مارا آدل رشید کو پر یہاں وکٹ چاہیے تھی جو کہ نہیں مل پائی اوہ بھائی ایک اور چوکا بھائی کیا کلاوس ہے مارٹن گپٹل کی بھائی کیا گیپوں میں چوکے مار رہا ہے تو ساری وہ ٹوم کرن تھا یہ ہے سیم کرن ہاں تو یہ سیم کرن کا آور ہے اور یہاں چوکا مل گا تھا یہ میں سوچوں سیم کرن کی پیش اتنی کم کیسے ہو گئی اب سمجھ آیا وہ ٹوم کرن تھا یہ سیم کرن ہے اوہ بھائی چوکا مارٹن گپٹل گیپ میں ڈال رہا ہے بھائی بار بار اچھی شروعات قریب ایسے نیوزیلینڈ نے دیکھا جائے تو اچھا لقشے بنا سکتے ہیں ستر اسی کا جو کہ ایٹ لیول پر ایٹ لیول ڈیفیکلٹی پر اتتا سان ہوگا نہیں اور یہاں چوکا ملا چالیس رن تین اور کے آس پاس یہاں بن چکے ہیں سو کے آس پاس تو پہنچ سکتے ہیں اوہ بھائی اپرکٹ مارنا چاہتا لگا نہیں پر چوکا ملے گا جو مطلب بھی چاہتا تھا وہ انجام تک بال پہنچ چکی ہے سیم کرنے پانچ بھائی ستران دے دی اس کو صحیح میں بچہ ہی سامجھ لیا یا حب بھائی کیا کتے کلاسی شورڈ مار رہے ہیں ویراد کھولی ایسے نہیں ملک یہ تھوڑا بابر آزم جیسے تھا اگر دیکھا جائے تو فیلال یہاں ہینڈی نکلز نے واپس سے گیپ نکال دیا ہینڈی نکلز اور مارٹن گپٹر بہت ملک بھائی لیول پر بیٹنگ ہو رہی ہے فیلال ان کی مارک وڈ کو چوکا مارا ایک ہینڈی نکلز بھائی اللہ کی مجھے لے رہا ہے کون سی دنیا میں یہ کیا چوکیں مار رہا ہے اتنے پیارے پیارے ہیں یہ دیکھنے میں کتے مز لگ رہے ہیں ملک تو ملک اپنین ٹیم کے نجریے سے دیکھنے میں بھی اتنے صحیح لگ رہے ہیں چوکے اب لاسٹ آور ہے تو ڈیتھ آور میں بولیں گے لیونگ سٹن کو دے رکھیے تو انجام بھک تو سورن کے پاس تو نہیں پہنچ پا ہے یعنی تھوڑا سا ایزی ہوگا چیز کرنے کا نہیں پر بعد میں پھٹنے والی ابھی تو ایزی ایزی کہہ لو کی اپنی سکس لیول یا سینھ لیول ڈیفکلٹی نہیں ہے ایٹھ لیول ڈیفکلٹی ہے یہ تو پہلی باری کھیل رہے ہیں بھائی نے دیکھو ایٹھ کی تھی ایس لیول ڈیفکلٹی پہ کھیلنے کی اور یہاں سیونٹی نائن کا ٹارگٹ تھوڑا جیدہ بڑا ہو گیا مطلب ایٹ لیول ڈیفکلٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو تو یہاں مشکلے ہوں گی رائے ورسیس سوڈی اور ایک آو یار وکڑ چلی گئی ایک وکڑ جا چکی آلڈی یہاں چوکہ ملے گا جوس بٹلر تو ہم نے تین نمبر پہ سیم کرن کو بھیج دیو کیا چیز کرنا اسٹوکس اپنے پاس ہے نہیں نائم ہوئی نہ لی اور یہاں چھککہ ملے گا جوس بٹلر کو ہاں بس ایسے کوئی شورٹ چاہیے سیم کرن تھوڑے اچھے رن بنا رہے آتھ کل ویسے دیکھا جائے تو اور یہاں چوکہ ملے گا سیم کرن کو یہ کیا ہائی لائٹ ایڈی میڈے دکھا جائیں گے ہاں تو سیم کرن واپس سے جیمی نیشم کے آگے جیمی نیشم میں جیمز نیشم کہنے والتا ہوں چککہ واپس سے سیم کرن کا دو اور میں چوفتیس یعنی اچھا مینٹین کر رکھا ہے رن ریٹ کو ہاں تو بھائی 34 پہ دو ہیں فیلال سیم کرن اور بیسٹو کھیل رہے ہیں یہاں پہ کچھ کرنا ہوگا اور سیم کرنے گیپ میں سے چوکہ نکالا بھائی بہت زیادہ بڑی ہے گرینڈ ڈھوم کو دو تو سیم کرن میں نہیں دی میں جو نہ دی ہے ہو بھائی یار وکڑ گئی 3843 ہو چکے ہیں سیم بیلنگ اس پہ تھوڑی امیدیں ہیں ویسے چوکہ نکال دیا ہے سیم بیلنگز اور بیسٹو تھوڑا اچھا کے لیے تو بات بن سکتی ہے چلو بھائی چلو چلو پچاس ہونے والے اپنے بھی 4643 ہاں تو 52 ہیں بھائی آخری ہونے بہت رن چاہیے فیلال بھائی رن آؤٹ ہاں تو بھائی ٹیم ساوڈی ورسیس سیم بیلنگز آخری پانچ بولیں اور یہاں ٹف ہے بہت زیادہ ٹارگٹ چیز کرنا تین بول میں انیس رن چاہیے فیلال یہاں چکا تو ملا ہے پر میر کو لگتا نہیں کی چیز ہو پائے گا دو بول میں تیار رن چاہیے فیلال بھائی سیم بیلنگ سے کور چکا بھائی آخری بول پہ سات رن چاہیے اب دیکھتے بھائی کیا ہے ٹریک اور سکسز ہوگی بھائی خوبی چاہیے مطلوب مجھے آگا یار کیا ہی پیستا